تحفظ دین نے کر دیا ہے نام رفو لیدین کو چھوڑنا تھا اسی وجہ سے جو خیر کے بڑے مراکز تھے خیر کے ان بڑے مراکز کے اندر رفو لیدین کا ترک ہو گیا تھا خیر کے بڑے مراکز تھے رفو لیدین وہاں چھوڑ دیا گیا ان میں نمبر ایک مدینہ تیبہ مدینہ تیبہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ان سے معروف رویج ہے وہ مدونہ کبرہ اور دوسری کتب کے اندر موجود ہے ملکی رحمت اللہ علی کی مشہور کتاب ہے اس میں یہ اور کتب کے اندر بھی بات ملتی ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ترکی رفو لیدین کا موقف اختیار کیا شور مالکی عالم ہے ان کی لکھ ہوئی ہے انہوں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا موقف نگل کیا ترکی رفو لیدین کا موقف مروی ہے پھر آگے وجہ اس کی بیان کی وجہ اس کی یہ کہ اہل مدینہ رفو لیدین نہیں کرتے تھے اہل مدینہ رفل یدین آگ گبرائیں نہیں آج کے دور کبھی ہوں بات انشاءاللہ صاف کر دوں گا آپ پریشان نہ ہو آپ یہ بات حوصلے کے ساتھ کہیں کہ امام مالک رحمت اللہ رفل یدین چھوڑ دیا وجہ اس کی کیا کہ اہل مدینہ رفل یدین نہیں کرتے تھے اب بدایت المشتدر مستقل طور پر یہ بات موجود ہے اب خیر کا مرکس صحابہ اکرام جہاں آئے حجرت کر کے جہاں دین کو ترقی نصیب ہوئی اس مرکس کے اندر امام مالک رحمت اللہ اپنے دور کی بات کرتے ہیں خیر القرون کے قریبی آدمی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رفل یدین مدینہ والے نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کا عام طرح پر موقف یہ ہوتا ہے کہ مدینہ والوں کی عمل کو دیکھتے ہیں کہ مدینہ والوں کا جو عمل ہوتا ہے اس کو بنیاد بنا کر موقف اختیار کر لیتے ہیں تو انہوں نے رفل یدین کے ترق کا جو موقف اختیار کیا اس کی وجہ ان کے ہاں یہ تھی کہ مدینہ والے رفل یدین نہ کرتے تھے اسی طریقے سے دوسرا مرکس مکہ مکرمہ دوسرا مرکس کیا ہے مکہ مکرمہ اچھا دوسرا مرکس مکہ مکرمہ اس سننے ابھی دہود میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں رفل یدین کرتے تھے بعد میں ان سے ترقی روایت بھی ہیں علامہ آنی رحمت اللہ علیہ وقرہ نے زکر کی ہیں جس طور میں رفل یدین کرتے تھے تو رفل یدین کرتے ہوئے حضرت محمون مکہ کی تابی نے دیکھا ان کو رفل یدین کرتے ہو جب دیکھا تو حیران ہوئے اور حضرت ابن عباس رسی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے ابن زبیر کو ایسی نماز پڑھتے ہو دیکھا کسی کو ایسی نماز پڑھتے ہو نہیں دیکھا یہ روایت کس کتاب میں ہے سنو نیابی دہو کس کتاب میں ہے ایسی نماز پڑھتے ہو دیکھا کسی کو ایسی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا آپ دیکھو وہ رفعہ دیان کرتے تھے میں یہاں ایک بات ارش کرتا ہوں محمون مکہ کے رہنے والے تابع ہیں وہ کہتے ہیں میں نے مکہ میں کسی کو رفعہ دیان کرتے ہیں دیکھا عبداللہ بن زبیر کو دیکھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں رفعہ دیان نہیں ہوتا تھا مکہ میں رفعہ دیان نہیں ہوتا تھا نہیں دیکھا مکہ مکرمہ تو خیر کا مرکز تھا پوری دنیا کے اجتماع کا مرکز ہے لوگ حاج عمرہ کرنے کے لئے وہاں جاتے ہیں عجیب بات ہے محمون مکہ کہہ رہے ہیں میں نے کسی کو رفعہ دیان کرتے نہیں دیکھا یہی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں رفعہ دیان شاہ تھا ہی شاہ تھا دنیا میں رفعہ دیان وگرنہ باہر سے عمرہ کرنے والے باہر سے حاج کرنے والے لوگ وہاں آگا رفعہ دیان کرتے کسی کو دیکھتے وہ کہتے ہیں میں نے عبر زبیر کو ایسی نماز پڑھتے تھے کسی کو پڑھتے تھے کئی نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے مکہ مکرمہ کے رہنے والے اور وہاں حاج عمرہ کے لئے آنے والے لوگ رفعہ دیان نہیں کرتے تھے بات سمیائی ہے اصل میں عام گبرہ اس لی جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے دلائل کا مطالعہ نہیں ہے اس لیے ہم پرشان ہو جاتے ہیں کہ باطل کے پاس تو دلیل ہے ہم اس کا کیا جواب دیں تو ہمیں اپنے دلائل کی ترجیحات معلوم نہیں ہیں حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دلائل کی ترجیحات میں سے یہ بھی ایک وہ عمل دیکھتے ہیں کہ اس روایت پر مہدیس ان کا عمل بھی ہے کے نہیں صحابہ اکرام کا عمل ہے بھی کے نہیں تابعین کا عمل ہے بھی کے نہیں خیر القرون کے دور میں کیا ہوا تو دو مرکز میں نے بتا دی ہے دو شہر جہاں عام تو بہر فائدہ نہیں اٹھا تھا تیسرا مرکز کوفہ تیسرا مرکز حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس کے اندلگ فرماتے ہیں کوفہ میں میں جو ہے میں اتنی مرتبہ علم حدیث کے لئے گیا مجھے یاد نہیں کتنی مرتبہ گیا ہوں علم حدیث کا مرکز کوفہ وہ شہر کہ جہاں پندرہ سو صحابہ اکرام جو ہے آ کر آباد ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ شہر آباد ہوا علم کا اور حکمت کا مرکز حضرت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ سنوہ نے ترمزی کندر فرماتے ہیں کہ اہلِ کوفہ رفعی دین نہیں کرتے اہلِ کوفہ رفعی دین پندرہ سو صحابہ اکرام وہاں موجود پھر بھی کوفہ والی رفعی دین نہیں کرتے تو پندرہ سو صحابہ اکرام سے رفعی دین تو پھر اس ایک رفعی دین ثابت ہو گیا ہمیں کہتے ہیں دس صحابہ سے روایات پندرہ صحابہ سے روایات بیس صحابہ سے روایات میں نے کہا کہتے ہیں ایک سو سنار کی اور ایک لوہار کی مشہور ہے نا مکولہ تو بھئی تم سو روایات پیس کرتے ہیں ایک حوالہ کہ امام درم سے کہتے ہیں احل کوپا رفل کے دین نہیں کرتے ہیں پندر سو صحابہ کریم سے ترق ثابت ہو گیا اب لاؤ کیسے دلیل آتے ہو تمہارے دلائل دلائل کے میدان میں تمہارے پلے ہے ہی کچھ نہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہوئے آج ممبر پر تقریر تحریر میں یہ بات کہیں جاتی ہے صحابہ اکرام سو ایک سو ایک رفل کے دین کرتے تھے کہتے ہیں نا صحابہ اکرام سب رفل کے دین کرتے تھے کسی ترق ثابت نہیں ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مشہور شاگرد اور موتبر اور سکہ محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ ترق رفل کے دین پر بے شمار صحابہ اکرام بے شمار طابعین کا عمل ہے بے شمار صحابہ اکرام جو یہ کہتا ہے کہ ایک بھی صحابی سے ترق ثابت نہیں ہے تو امام ترمزی محدث کے مخالبت کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے اہل حدیث کیسے ہیں ہاں جی ہاں جی